زندگی میں صرف ایک چیز سرٹن ہے وہ ہے موت اور موت سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ پیدا نہ ہو ہم جب اکثر موت کا سنتے ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں غالب سے کسی نے کہا کہ بھائی تمہارے دوست کی ڈومنی مر گئی ہے تم نے افسوس کیوں نہیں کیا غالب نے اس خط میں لکھا کہ کسی کی موت کا افسوس وہ کرے جس نے خود نہ مرنا ہو وہ ہم ساب لائن میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ غالب تو موت کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ موت کی راہ نہ دیکھو کہ بین آئے نہ رہے تم کو چاہو کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یعنی موت اس طرح ہمارے ساتھ چلتی ہے موت برحق ہے امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ جب کسی کی موت کا ذکر کیا جائے یا سنا جائے تو کیا کہنا چاہیے امام نے فرمایا الحمدللہ وعدہ پورا ہوا بلدن افسن ذائقہ الموت وعدہ ہے میں دوں ان سے کہا گیا کہ موت ہو تو رونے کی اجازت ہے بین کرنے کی اجازت ہے ان نے کہا ہاں دو جگہ دو واقعات میں ایک جب مرنے والا تیار نہ ہو موت کے لیے اور جو ندامت اس کو ہو رہی ہو اس کی معافی کے لیے رو رو کے دعا مانگے اور دوسرا اگر اپنی اولاد کو دفنانا پڑے تو والدین کو دفنانا فطری فیل ہے اولاد کو دفنانا غیر فطری فیل ہے اور جن کی اولاد مر جاتی ہے ان کے لیے زندگی وہیں رک جاتی ہے کراچی میں ایک پندرہ سال سولہ سال کا لڑکا اور لڑکی کو وہم ہو گیا کہ وہ آپ اس میں عشق کرتے ہیں شاید والدین نہیں مانے لڑکی گھر سے پستال لے کے آگئے اس نے لڑکے کو کہا کہ پہلے مجھے مارو پھر اپنے آپ کو مار دینا اس نے یہ کیا دیکھو میرے بچوں جو دیکھ رہے ہو ٹیلی ویژن جو ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی باپ پندرہ پندرہ سال کے لڑکے لڑکی کی شادی پہ آنی کرے گا جتنا مرضی آپ کا جی چاہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے پپی لف کہتے ہیں آگے یہ منا پسان دے گا یہ نہیں ہوگا بھائی اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا دکھ کن دعاوں سے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد ہو کہاں کہاں منتے کر کے کس کس خوشی سے کرتے ہیں اور آپ اس اس موڑ پہ آکے آپ کہتے ہیں ڈس زندگی کا انتظار تو کرو اور لڑکی ملے گی اور لڑکیں نظر آئیں گے وہ حاصلہ تو کرو وہ آپ کہتے ہیں غم ویسہ آپ کا ایک بہت اچھا شہر اس وقت زیادہ آ گیا کہ میری جان آج کا غم نہ کر کہ نجان کاتب وقت نے کسی اپنی کلمیں بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہو مسررتیں تو کیوں آپ گھمرا جاتے ہیں چھوٹے سے سیٹ بیک سے اچھا ایک اور بات ہے جو بچے دیکھ رہے ہیں مجھے اور جو والدین دیکھ رہے ہیں وہ بھی شادی کے لیے محبت بہت زیادہ ضروری انصر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یاد رکھئے ایک لڑکا آ گیا ایک والد کے پاس اسے کہاں جناب میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چلنے کہ کیوں کہہ سیر میں جو کہ اسے محبت کرتا ہوں کہہ پسند بھی کرتے ہو کہ نہیں وہ وہ یہ لف تو ایک چھال ہوتی ہے ایک ویو ہوتی ہے جو آتی ہے میریجز لف سے لاسٹ نہیں کرتے میریجز سٹیبلیٹی سے یا ایسے لیک کوائٹ رن کرے اس کے ساتھ شادیہ رہتی ہے اس لیے جو احمق بچے یہ تصور آج کر لے رہے ہیں کسی اور لڑکے یا لڑکی کے لیے کہ اس کے ساتھ میری بات نہ منی تو میں خودکشی کر لوں گا بیڑا فٹے مت دے رہا تجھے نہیں پتا تیرے والدین کو تیری ماں کو تیرے بہن بھائیوں کو کیا دکھ تو دیکھ جائے گا